حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہر افتیاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے دوسری روایت کے الفاظ ہے حضرت ابو سعید الخضروی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اُتْقَاوُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں ہر دن ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَادِزْ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا جائے گا اور اسے جنت میں داکل کر دیا جائے گا یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اور دنیا کی زندگی تو محض دوکے کے سامان ہے سامنے کرام ان احادیثوں کو اور اس آیت مبارکہ کو پیش نظر ہمیں اللہ تعالی سے خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی اصل مقصد ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا جہنم سے آزادی حاصل کرنا اور اتیار کے وقت بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اتیار کے وقت بہت سارے لوگوں کی دعاوں کو رب العالمین قبول کرتا ہے اور ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک ایک دعا قبول کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر خوشی وہ کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لئے اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلت من شہر رمضان جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جھگڑ دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے بھاند دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتی اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا ہے اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے اے خیر کے طلبگارو آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگارو اپنے اب تو رک جاؤو اپنے آپ کو رکو اس شر سے اس برائی سے اور فتنے سے اور تیسری چیز اس ماہ مبارک کا جو فائدہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رات جو ہزار مہینوں سے بہتر اور افزل ہے ترسی سال چار مہینوں کی افزل اور بہتر رات وہ ہے شب قدر لیلت القدر ماہ رمزل مبارک میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس میں ایک رات جو ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اشارت فرمائے لیلت القدر خیر من الفشار لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر اور افزل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شکے مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی خیر سے تو کوئی حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے اور اس میں چوتھا جو فائدہ ہے رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے جس شخص نے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کیا اس نے حج کے برابر ثواب حاصل کیا اس عظیم و شان مہینے کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَأْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے دوسری روایت کے الفاظ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار خاتون سے جس سے امی سنان کہا جاتا تھا کہا تھا تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا تو اس نے سواری کے نہ 혼ے کا عذر پیش کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضاء ہے یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لی تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا تو سامنے کرام رمضان المبارک کے اسقلہ بہت سارے فائد ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے پانچمہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے کیا ملائل کیا تراؤین کا احتمام کیا رمضان المبارک کا احتمام کیا دعاوں کا احتمام کیا فرض اور نفلوں کا احتمام کیا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے دوسری حوایث کے الفاظ یہ ہے جس شخص نے لائلت رکھا کیام کیا ایمان کی حالت ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لئے تو اس کے سابق کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہی مبارک کے اندر بہت س stinky لوگوں کا اعلان یہ بھی کیا مغفرت چھتا جو فائدہ ہے اللہ تعالی نے روزہ داروں سے مغفرت و راجعظیم کا وعدہ بھی فرمائے رب العالمین نے فرما بے شک مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہے مومن مرد ہو مومن عورت ہے فرما برداری کرنے والے مرد ہو فرما برداری کرنے والے عورتی ہو راستباز مرد ہو راستباز عورت ہے سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والے عورت ہے آج زی کرنے والے مرد آج زی کرنے والے عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والے عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والے عورتیں اپنے شرم گاؤں کی حفاظ کرنے والے مرد اور حفاظ کرنے والے عورتیں بکوک کا صورت اللہ تعالی کہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والے عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور بہت بڑا ثواب عجر عظیم طرح تیار کر گئے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من دنبی جس نے حالت ایمان میں اللہ سے ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے ثابتے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے ایمانا و احتسابا سے مراد ہے نیت صادقہ یعنی سچی نیت ہو یقین مکمل ہو کامل یقین ہو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے عجر ثواب کو حاصل کرنے کے خاطر دل کی خوشی کے ساتھ اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ غمضان مبارک کے ایام کو گنیمت سمجھ کر تصور کرتے ہوئے روزہ رکھے اگر وہ اس کی قیفت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اس کے تمام کے تمام پچھلے گناہوں کو ماف کر دیا جاتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہو العالمین ہمارے بھی تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما ہمیں بے شب قدر کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرما اور روزوں کے اندر جو تلاوت کی روزے رکھی زکاة آدھا کی خیرہ صدقات دیا جلعہ و العالمین سب کو بارکہ الہی میں قبول فرما آمین